بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہوں آج جس ٹوپک پہ ہم بات کریں گے وہ یہ کہ جو بچے کی پیدائش کی خبر ہے وہ کس کو سب سے پہلے دینی چاہیے تو یہ بات یاد رکھیں کہ بچے کی پیدائش کا اعلان کرنا یعنی اپنے رشتہ داروں کو اپنی فیملی کو اپنے قریبی دوستوں کو بتانا سنت ہے یعنی اپنے بچے کی پیدائش کی خبر دینا سنت ہے لیکن پیدائش کے وقت خبر دینا تو سنت ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے پرگنسی میں اس بارے میں بتانا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اس بچہ پیدا ہونے والا ہے اس چیز کی خبر دینا اس میں تھوڑی سی آپ کو پرائیویسی رکھنی پڑے گی اس چیز کی کہ آپ جب پرگننٹ ہیں تو اس کے بارے میں آپ چار سے پانچ مہیں تک تو چھپا سکتے ہیں یعنی لیکن اس کے بعد جب اس کے بعد تو عورت کی جو ہے وہ فیزیکل باڈی جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو صاف پتہ چلنے لگ جاتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اس چیز کو پرائیویٹ ضروری ہے کیونکہ اس میں حضرت اور بدنظر لگ سکتی ہے یعنی اس میں دو چیزیں آ سکتی ہیں کہ یہ نعمت جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کر دی ہے عطا کر دی ہے جس کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی لیکن پیدائش ہو جائے گی اس سے پہلے اس خبر کو عام کرنا یہ مناسب نہیں ہے اس میں تھوڑی سی پرائیویسی رکھنا آپ کے لئے ضروری ہے تو تھوڑی سی چیزیں سیکرٹ رکھنا بہت ضروری ہیں کیونکہ لوگوں کی حضرت کی نگاہ بھی آپ پر ہوتی ہے یعنی ایک نعمت جو آپ کے پاس ہے اگر وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں تو وہ حضرت کی نظر سے آپ کو دیکھیں گے اسی کے ساتھ باقی لوگ جو ہیں وہ نظر برد کا جو ہے وہ خدشہ رہ جاتا ہے جس سے آگے جا کے نظر برد جو ہے بہت مشکلات کا سبب بن سکتی ہے آپ کی خوشیوں کو کم کر سکتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو بچے کی پیدائش سے پہلے اس چیز کی خبر دینا مناسب نہیں ہے لیکن بچے کی پیدائش کے بعد اس چیز کی خبر اپنے خاندان کو دوستوں کو اور گھر والوں کو سب کو خبر سنانا سنت ہے